اسلام علیکم کیسے آپ سب خیریت سے ہیں آج آپ کی اڈاپ آفرم فیٹ کی کلاس نمبر دو ہے جس میں ہم بیسک اینیمیشن سیکھیں گے اور ساتھ میں کچھ اوبجیکٹس کو اینیمیٹ کرنا سیکھیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو کیسے اینیمیٹ کر سکتے ہیں نیو کمپوزیشن کیسے بنا سکتے ہیں فائلز کو ایمپورٹ کیسے کر سکتے ہیں سو آپ کے سامنے ایڈاپ آف ایفٹ اوپن ہے یہاں پہ نیو کمپوزیشن جیسے کہ ہم کوئی نیو فائل لیتے تھے ایڈاپ فرشاپ کے اندر ویسے ہی یہاں پہ نیو کمپوزیشن لی جاتی ہے یہاں سے اگر آپ کلک کریں تو آپ یہاں سے بھی نیو کمپوزیشن لے سکتے ہیں اور اگر یہاں پہ آپ کلک کریں create a new کمپوزیشن تو یہاں سے بھی آپ نیو کمپوزیشن لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ right کلک کریں تو بھی آپ نیو کمپوزیشن لے سکتے ہیں اور فائل پہ جا کے بھی آپ نیو پہ نیو پوجیکٹ سے نیو کمپوزیشن لے سکتے ہیں سو اس کے بعد یہاں پہ میں کلک کروں گا جب نیو کمپوزیشن پہ کلک کیا تو یہاں پہ کمپوزیشن نیم ہے سو میں یہاں پہ بیسک انیمیشن نیم رکھ رہا ہوں یہاں پہ پریسٹ آپ کو دیئے ہوئے ہیں الگ الگ سے میں نے کسٹم بیسٹ سلیٹ کیا ہوا ہے ویٹھ اس کی نائنٹی ٹوئنٹی ٹین ایٹی ہے اس کا فریم پر سیکنڈ جو ہے وہ میں نے تھرٹی سلیٹ کیا ہوا ہے ریزولیشن کوائٹر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ڈیویریشن میں نے ٹین رکھ کی ہے یعنی کہ مجھے جو یہ کمپوزیشن ہے یا جو انیمیٹ کرنا ہے کسی اپجیکٹ کو ٹین سیکنڈ تک ہی کرنا ہے اور بیک گراؤنٹ کلر یہاں سے آپ بلیک اور وائٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اکے اینٹ اکے سو اب ہمارے پاس ایک کمپوزیشن اوپر ہو چکی ہے ٹھیک ہے اسے میں تھوڑا سا بڑھا کر رہا ہوں اور اب اگر ہم نے فائل امپورٹ کرنا ہو تو رائٹ کلک کریں گے امپورٹ اور فائل پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کسی بھی فائل کو امپورٹ کر سکتے ہیں یا پھر دوسرا طریقہ جو سب سے آسان ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کیجئے اور یہاں سے آپ فائل کو امپورٹ کر دیجئے یہاں پہ آپ جو بھی کمپوزیشن بنائیں گے کوئی بھی ایمیج اوپن کریں گے ویڈیو ساؤنڈ وہ یہاں پہ آپ کا جمع ہوتا رہے گا سو میں اس کو یہاں پہ ڈریک کر رہا ہوں اب جیسے میں نے اس کو ڈریک کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمارا فائل کا اوبجیکٹ ہے وہ آ چکا ہے سو اب کیا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو ہمارا امیج ہے اس کے بالکلی لیفٹ سائٹ پہ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے یہاں پہ جب کلک کرتے تو یہاں پہ ہمیں ٹرانسفارم کے ایک پاپٹی ملتی ہے اس پاپٹی پہ جب کلک کرتے تو ہمیں مزید کچھ پاپٹیز ملتی ہیں جس میں انکر پوائنٹ ہے پوزیشن ہے سکیل ہے روٹیشن ہے لپیسٹی ہے پوزیشن سے کیا مراد ہے پوزیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اوبجیکٹ کہاں پہ ہے آپ دیکھیں اگر میں جیسے جیسے موف کر رہا ہوں پوزیشن کی ویلیو چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر سکیل کی بات کریں تو سکیل سائز بڑا یا چھوٹا ٹھیک ہے آپ کسی پہ اوبجیکٹ کا سائز بڑا یا چھوٹا انہیں میٹ کر سکتے ہیں روٹیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا اوبجیکٹ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے روٹیٹ کر کے دکھاتا ہوں سو سپوز مجھے یہاں پہ سکیل میں اس کا چھوٹا کر رہا ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے یہاں پہ اوکے ہے اب سپوز میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے میرا جو اوبجیکٹ ہے یہاں سے نمیٹ ہوتا ہوا یہاں تک آئے میں نے جیسی واج پہ کلک کیا تو یہاں پہ ہمارا کیفرین ایڈ ہو گیا یہ کیفرین ایڈ بٹن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پلی ہیڈ اسے ہم پلی ہیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک کیفرین ایڈ ہو چکا ہے سو اب کیا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک سیکن یا دو سیکن کے بعد ہمارا یہ جو اوبجیکٹ ہے اس کی پوزیشن یہاں پر ہو ٹھیک ہے سو اب میں اس کو پلی کر کے دیکھوں گا کہ ہمارے پاس کیا انیمیشن ٹھیک ہے یہ دیکھیں سو پریویو کو آپ بالکل شورٹ بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ نے پریویو دیکھنا ہو یہاں سے آپ اس لائن کو کھینچ کر اس کی فریم کے اوپر لائیں گے تو یہاں پہ آپ کو بار بار یہ لوپ میں پریویو دکھاتا رہے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے بتانا آپ کو سکتے ہیں سو یہاں تک تو ٹھیک ہے اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سکیل ہے وہ یہاں پہ ٹھیک ہے بالکل سیم رہے اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد تھوڑا سا اس کا سائز بڑا ہو جائے and یہاں پر آنے کے بعد اس کا سائز دوبارہ چھوٹا ہو جائے right اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا انیمیشن بنی ہے so ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے انیمیٹ ہو رہا ہے okay so اب ایک ہی وقت میں ہم کسی بھی object کو position ایک position سے دوسری position تک animate کر سکتے ہیں scale چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ rotation بھی rotate بھی کر سکتے ہیں suppose میں چاہا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا جو object ہے یہاں سے ہوتا ہوا یہاں تک جو ہے ایک rotation complete کرے one rotation number one okay so اب کیا ہوگا اب ذرا اور کیجئے گا گھومتا ہوا جا رہا ہے ٹھیک ہے start سے چلا بڑا ہوا پھر چھوٹا ہوا پھر ہم نے اس کے اندر rotation کی animation ایڈ کر دی ٹھیک ہے اب یہ rotate ہوتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے so سا سو اچھا کی فریم کا میں آپ کو بتا دوں کی فریم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی initial position اور final destination کے درمیان destination کے درمیان جو ایک value ہوتی ہے animation کی وہ کی فریم کہلاتا ہے جو فاصلہ distance ہوتا ہے وہ کی فریم کراتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یا start میں ہماری value کیا تھی اور جب ہم نے move کرنا start کیا تو کیا value value کے اندر changes آنا start ہوگی تو initial position پہ جو value ہوتی ہے object کی اور جو final position پہ destination پہ جو value ہوتی ہے وہ ہمارا کی فریم کہلاتی ہے so اس طریقے سے آپ کسی بھی object کو animate کر سکتے یہ دیکھیں start میں rotation سے move ہوا پھر اس کا scale بڑھا ہوا اور اس کے بعد وہ start سے rotate ہوتا ہوا اس نے ایک بورا rotation final destination پہ complete کیا so اب ہم ایک اور طریقے سے اس کو animate کریں گے میں keyframes remove کر رہا ہوں اس کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اوکے اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کل start پہ اس کی جو scale ہے وہ زیرو ہو ٹھیک ہے یہاں پہ زیرو and جب یہ یہاں پہ 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 چھیک ہے یہاں پہ تو اس scale 100 ہو جائے اوکے دوسری animation ہماری کیا ہوگی کہ یہاں پہ rotation 0 پہ یعنی rotate ہوتا ہوا بالکل نہیں اس کے اوپر اوکے میں چاہ رہا یہاں پہ 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 ایک rotation complete کر لیں سو اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا rotation بنی ہے انیمیشن کیا بنی یہ دیکھیں ٹھیک ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے کسی بھی object کو animate کر سکتے ہیں سو میں پھر play کر رہا ہوں یہ دیکھیں بلکل چھوٹا سا ہوتا ہوا بڑا ہوا اور پھر اس کے بعد سٹارٹ سے یہ rotate ہوتا ہوا اپنے final position پہ ایک rotation کو complete کر رہا ہے سو فرین ایس کا بلکل نہیں پتا ان کے لئے یہ classes ہیں جنہوں نے ایس سیکھا ہوا ہے وہ بے شک اس کلاس کو نہ دیکھیں بہت بہت سے دوست ہیں جنہوں نے یہ سیکھنا ہے تو آج کی کلاس تھی آپ کو میں نئے position scale rotation opacity anchor point anchor point اس center point ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ next class میں مزید discuss کریں گے آمر کو اجازت دیجئے next class میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ حافظ